اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈی جی کھاتا کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ اپنے کاروبار کو کیسے بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں اگر آپ ملازم ہیں یا کسی اور کاروبار میں ہیں چھوٹے سمال بزنس میں ہیں تو اس کو آپ کیسے اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں اور کیسے آپ کو اکاؤنٹنٹ رکھے بغیر اپنے کھاتے کو اپنے اکاؤنٹس بوک کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں آپ آج کے اس جدید دور میں یہ بھی جانتے ہیں کہ کتابیں اٹھائے پھر نہ کھاتے اٹھائے پھر نہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو اس لیے سارا کام اپنے موبائل پر ہی سر انجام دینا اور ہر چیز آپ کی فنگر ٹیپس پر ہو اور آپ کے کہے بنا آپ کا سیکٹری جو ہے یعنی یہ جو ڈی جی کھاتا ایپ ہے اس کی مدد سے آپ اپنے کھاتے اداروں کو میسیج بھیج سکتے ہیں اپنی پارٹیوں کو میسیج بھیج سکتے ہیں ان کے کھاتے چیک کر سکتے ہیں ہر قسم کی انٹری جو آپ بھول سکتے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کیسے کرے تو وقت ضائع کیے بنا ہم چلتے ہیں اس پر تاکہ آپ جلد از جلد اس کو سمجھ کے اپنا کاروبار اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں یہ جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں ہم نے زبان کا انتخاب کیا ہے ابھی فرحال اس کو اردو میں سیلیٹ کرتے ہیں اور انگلیش والا ورجن آپ کو کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو سمجھائیں گی ابھی اس وقت اردو میں کر رہے ہیں تاکہ ہر کسی کی سمجھ میں آسانی سیاہ سکے یہ ہمارا موبائل نمبر ہے موبائل نمبر اس میں ہم نے لکھا تاکہ ہم اپنا پن حاصل کر سکیں جس کی مدد سے یہ ڈی جی کھاتا ایپ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگی اب پن کوڈ جو ہے کمپنی کی طرف سے بھیج دیا گیا ہے جس کا ہمیں کچھ سیکنڈ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے سیکیورٹی پرپس کے لیے لیجئے جناب آ گیا ہے یہ پن کوڈ ہمارا اور یہ پن کوڈ آٹومیٹکلی اس میں ایڈ ہو گیا ہے اس کے لیے بھی آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا اب جناب یہ ایپ شروع ہو گئی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ایڈوٹائیز ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تو ٹھیک ہے جناب ہم اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں وہ آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گا اور یہ پہلی دفعہ ہوگا ہر دفعہ جب آپ اپلیکیشن اوپن کریں گے تو یہ اس وقت نہیں ہوگا جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو اپلیکیشن بنائی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ کسٹمرز آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی پارٹی و گنہام لکھ سکتے ہیں اپنے بینک کی انفرمیشن دے سکتے ہیں سپلائرز کی انفرمیشن دے سکتے ہیں تو بہرحال ہم یہاں پر اپنا کسٹمر ایڈ کریں گے پارٹی ایڈ کریں گے وہ پوچھ رہے کہ آپ کے کانٹیکٹس میں سے اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ اس کو allow کر دیں تو اگر آپ allow نہیں کریں گے جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے don't allow تو پھر وہ کسٹمرز کی انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے کانٹیکٹس میں سے نہیں لے گا فون بک میں سے وہ انفرمیشن نہیں لے گا لیکن اگر آپ اس کو allow کر دیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسٹمر فون بک میں سے بھی سرچ کر سکتا ہے اگر آپ کو نام پتہ ہیں پارٹیز آپ کا موبائل آپ کے سیو ہیں آپ کے موبائل فون میں تو ہم یہ ایک نیا کسٹمر ایڈ کرتے ہیں کاشف کے نام سے اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے اورنج کلر کا لکھا ہوا ہے تو بارال یہ ہم نے اس کا فرضی موبائل نمبر لکھنے لگے ہیں ویسے ایک فیک نمبر ہے فیک نمبر لکھتے ہیں تاکہ آپ کو ایک کسٹمر ایڈ کر کے ہم دکھا دیں یہاں پہ جناب ہم موبائل نمبر لکھنے لگے ہیں اس کا موبائل نمبر لکھنے کے بعد جب ہم اس کو کہیں گے کہ انچاری رکھیں تو وہ یہ کسٹمر کو ایڈ کر دے گا پارٹی کو وہ ایڈ کر دے گا جن سے ہم نے پیسے لینے ہیں یا جن کو ہم مال بیچتے ہیں تو ہم فرض کریں اسے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنے پیسے دی یہ ریڈ کلر کا بٹن ہے یہ ہم نے دبایا اور اس میں ہم کوئی بھی امون لکھ دیتے ہیں پندرہ ہزار روپے ہم اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ پندرہ ہزار ہم نے اس کو دیئے ہیں کیوں دیئے ہیں کس وجہ سے دیئے ہیں یہ ہم بعد میں بات کریں گے تو وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کا آئیٹم کا نام لکھیں کہ کیا چیز آپ نے اس کو دی ہے تو ہم اس پہ لکھ دیتے ہیں فیبرک ہے کپڑا سوٹ کپڑا ہے سوٹنگ ورائٹی ہے ہماری فرض کر لیتے ہیں تو اس میں پھر وہ پوچھتا ہے کتنے پیس ہیں کیا چیز ہے کلو میں ہے درجن میں ہے کیسے ہے تو ہم نے پیس لکھ دی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونٹ میں نیچے ہم اس کی قیمت بھی لکھیں گے کوئی بھی قیمت دے دیتے ہیں قیمت فروخت اور قیمت خرید یہ دو چیزیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آئیٹم آپ ضرور لکھیں اگر آپ صرف اس میں لینے اور دینے والوں کے نام لکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں یہ جیسا کہ ایک پارٹی میں نے پہلے بھی بنائی ہوئے عبدالخالق کے نام سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم اب نیا بینک ایڈ کریں گے کہ نیا بینک ایڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اس میں بہت سارے بینک ہیں جو بھی پاکستان میں بینک اس وقت آپریٹیو ہیں فنکشنل ہیں وہ اس میں سارے آرہے ہیں اسکری بینک ہیں میدان بینک ہیں ایم سی بی بینک ہیں بہت سارے بینک ہیں اس میں جیز کیش ٹیلی نور ایزی پیسہ اور یو فون کی جو ایپس ہیں وہ بھی اس میں اویلیبل ہیں ہم اس میں فلحال ایم سی بی بینک کی انفرمیشن دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام بینک اس میں شو ہو رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے دو تین چار یا دس بینک بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی اگر آپ کا بزنس بہت غصی ہے اور آپ اپنی ڈی جی خاتہ میں انفرمیشن رکھنا جاتے ہیں یہ انفرمیشن اس میں سیکیور بھی ہوگی تو بارال ہم نے ایم سی بھی بینک سیلیکٹ کر لیا ہے اور ہم اس میں اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے یہ اکاؤنٹ نمبر بھی میں یہاں فرضی یعنی فیک اکاؤنٹ نمبر لکھنے لگا ہوں یہ اصل نہیں ہے کوئی بھی ہم لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ اکاؤنٹ کا ٹائٹل بھی کوئی بھی فرضی کسی بھی فرضی نام سے لکھ دیتے ہیں تو ہم اس یہاں سیف کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ آپ کی ان کی کرتے ہیں کیش کوئی بندہ ڈپاؤزٹ کرواتا ہے تو وہ انٹریز میں شو ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کی ہم ڈسکریپشن میں اس کی تفصیل میں لکھ رہے ہیں کہ کاشف نے پیسے بھیجے ہمیں تو نیچے آپ کاشف کا نام پارٹی اور کیش میں اگر آپ کیش کریں گے تو وہ پارٹی نہیں پوچھے گا لیکن اگر ہم پارٹی پر کلک کریں گے تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ کون سی پارٹی ہے تو ہم نے کاشف اس میں لکھ دیا ہے یہاں پہ آپ بل نمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی تصویر بھی سلپ ہے کوئی رسید ہے یا کوئی بلٹی ہے اس کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں بینک کی سٹیٹمنٹ ہو گئی ایڈ اور یہاں پر گرین والے بٹن سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو پیسے آپ نے اپنے بینک سے نکلوا کر کسی پی کو دی ہیں یا کیش نکلوا کر اپنے پاس رکھا ہے یا کسی سپلائر کو دی ہیں تو وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے انٹری کی اب 32000 روپے کی سپلائر کو بھیجے پیسے کس طریقے سے بھیجے اب یہ دیکھیں سپلائر جو ہے یہ ایک اظہر جے کے نام سے میں نے ایڈ کیا ہوا ہے تو ہم اس کو کلک کر لیتے ہیں جناب اس کو ہم نے کلک کیا اس نے ٹرانزیکشن اس کو محفوظ کر سکتی اور یہ اس کا لہجر آ گیا ہے یہ کھاتا اس کا جو ہے شعور ہے آپ کو کوئی جمع تفریق نہیں کرنی پڑی کلکولیٹر کا آپشن یہاں پہ موجود ہے دکھائیں گے ہم آپ کو کلکولیٹر لیکن آپ کو کسی قسم کی انٹری نہیں کرنی پڑی ازر کے اکاؤنٹ میں بھی کھاتے میں بھی ایڈ ہو گئی ہے انٹری بینک میں بھی ایڈ ہو گئی ہے انٹری اور ہمارے جو کیش بوکس ہیں ان تمام جگہوں پہ انٹریز یہ ایڈ ہو گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جس میں آپ کو کلکولیٹر نہیں کرنی پڑتی ہے یہ آپ رپورٹ اگر آپ اس کو بھیجنا چاہتے ہیں ویٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں اس کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے رپورٹ پہ کلک کرنا رپورٹ کا بٹن دبا کے یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے پی ڈی ایف کی رپورٹ ہے تصویر بھی بھیج سکتے ہیں اس کی آپ اس کو تو یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت انہوں نے ڈی جی کھاتا والوں نے یہ بنائی ہے یہ ہم نے اظہر ایک پارٹی ہے ایک فرضی پارٹی ہے اس کا نام سے یہ ہم نے بنائی ہے یہ میں نے اس کو زوم کیا تھوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں انٹریز جو ہیں یہ اس کی بالکل ایز ایٹ ایز جیسے ہم نے بنائی تھی اس میں بینک کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے انہوں نے اور اس کی تفصیلات ہیں جو ہم نے تفصیل اس وقت انٹری لکھتے ہوئے بھیجی تھی تو یہ دونوں انٹریز جائیں یہاں ہو سکتے ہیں اس کا اگر آپ پرنٹ نکال کر اگر آپ کے پاس پرنٹ ایویلیبل ہے پرنٹ نکال کر اس کا پرنٹ اس کو ڈسپیچ کرنا چاہتے ہیں اس کو بھیجنا چاہتے ہیں یا یہ نیچے ہیلپ لائن لکھی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلپ لائن کے ذریعے کچھ معلومات آپ ان سے لے سکتے ہیں لیکن ملا خیال ہے کہ کسی قسم کی معلومات لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے یہ اپلیکیشن آپ کو بنا دی ہے تو بارال یہ رپورٹ آپ کے سامنے ہے جناب ہم واپس آگئے ہیں اپنی اپلیکیشن پر دوبارہ سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رپورٹ اگر آپ کے بہت لمبے کھاتے چل رہے ہیں تو یہ رپورٹ ہے کہ پچھلے مہینے کی یا پچھلے ایک دن کی یا پچھلے ہفتے کی یا وہ خود سے بھی کوئی رینج سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ رپورٹ آپ نکلوا سکتے ہیں یہ اس میں کسٹمر میں تبدیلی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہیسی پارٹی جو آپ کی سپلائر ہے اس کو آپ کسٹمر میں بدلنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ہیسی پارٹی جس سے آپ مال صرف خریدتے ہیں تو آپ اس کو سپلائر کے بجائے اس کو کسٹمر میں بدلنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس کو کچھ مال بیچ بھی رہے ہیں کسی اور پارٹی سے لے کر مال اس کو بیچ بھی رہے ہیں تو وہ آپ اس کو کسٹمر میں بدل سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہم نے اس پر کلک نہیں کریں گے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر بتا دیا ہے کہ یہ اس طریقے سے آپ اس کو بدل بھی سکتے ہیں تو بارال یہ ایک بہت اچھی ایپ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ ہم کوئی منشی نہ رکھیں کوئی اکاؤنٹنٹ نہ رکھیں کوئی ہماری اکاؤنٹ بکس مینٹین نہ کرے اور خود سے خود کام ہوتا رہے اور اسی وقت جو ہے وہ ہمارا کام آن دی سپورٹ فنگر ٹیپس پر ہو یہ دیکھئے یہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس کو غور کریں گے کہ ڈی جی کیش اکاؤنٹ یہ جو بیچ میں وٹن ہے یہ ڈی جی کیش اکاؤنٹ کا ہے بالکل ایسی جیسے جیسے جیز کیش ایزی پیسہ ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ تھوڑا ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کمپنی پر تو آپ اس میں اپنے پیسے بھی رکھ سکتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے جیز کیش پر رکھتے ہیں جیسے ایزی پیسہ پر رکھتے ہیں اور اپنے دوستوں کو اگر آپ اس میں انوائٹ کریں گے تو آپ کو پچاس ہزار روپے تک جو ہے صرف انوائٹ کرنے پر مدعو کرنے پر جو ہے وہ پیسے آپ کو ملیں گے لیکن ابھی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی کیوں؟ کیونکہ آپ اپنا کاروبار مینٹین کرنا چاہتے ہیں آپ نے ملازمت ہیں تو آپ اپنے دوستوں سے جو لین دین ہے اپنا پرسنل جو لین دین ہے اس کو صرف مینٹین کرنا چاہتے ہیں آپ صرف اپنا فوکس جو ہے وہ صرف اس چیز پر رکھیں تو میں آپ سے بارال بات یہی کروں گا یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو جو ہے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ ایپ استعمال کرنی ہے صرف اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں اگر آپ اس میں اپنا پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس میں اپنا پاسورڈ بھی لگا سکتے ہیں اس کو سکیور کر سکتے ہیں اس کو سکیور کرنے کے لیے آپ اس کو جب کلک کریں گے تو وہ نیا ڈی جی کھاتا پین جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ اپنا ہم اس پہ کوئی بھی فرضی ہم نے ٹو ون ٹو تری اس کو دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پین جو ہے وہ جنریٹ ہو گیا اب جب دوبارہ اپنی ڈی جی کھاتا اپ کو آپ اوپن کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنا پین بتائیں ادروائز یہ اکاؤنٹ آپ کا نہیں کھولے گا تو اس طرح آپ کا اکاؤنٹ بلکل محفوظ ہوگا بلکل پاسورڈ لگا ہوا ہوگا اگر آپ کسی کو اپنا موبائل کا پاسورڈ آن کر کے دے سکتے ہیں یا کسی کو آپ کے موبائل کا پاسورڈ یا پیٹرن لوگ پہلے سے مختلف لگا ہوا تو بارال آخری بات یہ ہے کہ ڈی جی کھاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کاروباری لوگ ہیں جو ملازم انت پیشہ ہیں یا جو لوگ اپنا پرسنل لین دین رکھنے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے کھاتا عدالی سسٹم میں نہیں پڑھنا چاہتے یا جن کو اکاؤنٹ اس کا کام نہیں آتا اور اس کے لیے کوئی اکاؤنٹ نہیں رکھ سکتے تو یہ ان کے لیے بہت پیاری ایپ ہے بہت زبردست ایپ اس پہ آپ اپنے سٹاف کا اندراج بھی کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر کہ آپ اپنے قیمتی وقت کو بچا سکتے ہیں بارال جی مختصر کلام یہ کہ ہر چیز کا ایک مصبت استعمال ہوتا ہے پوزیٹیو وی آف یوز ہوتا ہے اور نیگٹیو وی آف یوز ہوتا ہے تو ہر چیز کو اگر ہم مصبت طریقے سے اچھے طریقے سے اچھائی کے پوائنٹ آف یو کو مدنظر رکھتے ہو استعمال کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا تو اس لیے ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ اپنے وقت کو اپنی چیزوں کو اور جو جو چیزیں بنائی گئی ہیں جیسے کہ یہ موبائل ہے اس کو اب ہمیشہ مصبت طریقے سے استعمال کریں دوسروں کا خیال رکھیں نیگٹیو کی طرف بلکل نہ جائیں پوزی ٹی وی ٹی کی طرف رہیں مصبت سوچیں اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں بری باتوں سے لوگوں کو منع کریں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور نہیں بھی کرنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ایک زندگی میں چیز یاد رکھیں کہ لوگوں کو اچھی باتوں کی لگ گامزن کریں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ